موسیقی 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 چاہیے ہمیں اچھی سبیدھائی چاہیے ہمیں میڈیکل سیسیلیٹی چاہیے ابھی میں آپ کو بتاؤں کی جو انڈین انسٹیوٹ آف مینجمنٹ کی ایک طاقہ بلکل سریڈگر میں کھل رہی ہے نیا آئی ایم کا پورا کیمپس بننا ہے آئی آئی ٹی وہاں پہ آ رہی ہے تو آئی آئی ایم آئی ٹی جو کی ورڈ کے ٹاپ ایڈکیشنل انسٹیوٹ پہ مانے جاتے ہیں جہاں چاہیے کشمیر میں کھل رہی ہے خاص کر کشمیر ویلی میں کھل رہی ہے تو یہ بدلاؤ جو ہم یہاں پر جا کے پانچ دن میں محسوس کر رکھتے ہیں تو ہمیں بھی مانتا ہے کہ رازمیتہ بڑے چاہیے علاق ہوتے ہیں اور تو ہواوں کا بھی نکھ پڑھ لیتے ہیں تو شاید فاروق عبداللہ صاحب کو یہ چیز کا احساس ہوا ہے کہ اب پاکستان یا ستندرہ کی بات چھوڑ کر بھارت کی میل سٹیم کے ساتھ آئے بلکل ایسا ہی ہے اور ویسے بھی ٹورزم کے حوالے سے ہم سنتے ہی آئے ہیں کشمیر کے بارے میں بہت کچھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ آپ خود بھی بہت ٹرائیول کرتے ہیں اور ایک ایک نیوز بھی آئی تھی کہ یو پی کو لے کر بھی جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت اپنی ٹورزم کو کیسے آگے لے جا رہا ہے جی بہت دیکھیں ٹورزم میڈم ایک ایسا سکتر ہے جو ہم جب پڑھتے پڑھا کرتے تھے یو پی بہت سے ہی میں پڑھا ہوا ہوں تو یو پی تو میرا ایک پہچری نیواز رہی ہے تو وہاں پر ایک سیر تھا ہم نے جو پڑھا تھا کلاسس میں شہر کا نام بھول گیا کہ شہر کر دنیا کے گفر زندگانی سے کہاں زندگانی کر رہی تو نوجہ والی شرکہ تو شہر کرنا بھومنا ٹائلنے سے جو کلچر ہے ایک دوسرے کو سمجھنے جیسے میں کشمیر گیا تو میں جانا ہوں میں نے پڑھا تھا اس سے بہت کافی ڈیسرنٹ پوائٹ آف ڈیوز ملے مجھے کافی لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہوں کہ کلچر کو سمجھنے کا موقع ملا کہوہ پینے کا موقع ملا ہمرا بادام کھانے کا موقع ملا تو ہم نے بھی جانا کہ وہاں کی بادام کیسے ہوتی ہے پروڑ کیسا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں تو دیکھو دیکھنے کو سمجھنے بہت بڑا ماندھیا مہے اور اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹائلہ ہوتی بہت 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 ہے تو جہاں پر آپ اگر دیکھیں تو جو ساناتر جھر میں آپ نے بتایا اس لنگاپور کا جہاں پر لوگ گئے اور وہاں سے یہ ہوا اگر آپ دیکھیں کہ ہندو دھر میں ہندو دھر میں جتنے بھی بڑی دیوی دے ہوتا ہے چاہے آپ پربو شری رام کو دیکھ لیں چاہے بھاروان کشن کو دیکھ لیں چاہے بہت جن کو دیکھ لیں وہ بھی تو ڈیو پی جو ہے بہت بڑا سینٹر پوائنٹ رہا ہے سارے ڈیوی دیوتا ہوں کہ جن مستلی ہوں تر مستلی رہے گے تو جیسے جیسے انڈیا میں خاص کر کے لیے ڈائیڈ ونگ بھاٹک کی چیزیں بڑھ رہی ہیں بھاٹک کا پساسل بڑھ رہا ہے پھر سے جو ہے سلاتن جھن کا پنورتخان ہو رہا ہے تو بہت آگیس ہے کہ ڈیو پی کوئی بینیفٹ ملے گا اور ابھی جو مینسٹری آف ٹوریزم ہے اس نے جو ڈیٹا ریلیز کیا ہے اس نے اتر پردیش سیکنڈ رہنگ پہ ہے آفر تمیل لادو تو ساؤٹھ انڈیا میں تمیل لادو اس کے بعد یوپی سیکنڈ رہنگ میں ہے جو سکسٹین پرسنٹ شیئر لگتا ہے ٹوٹر انڈیا ٹوریزم سیکٹر میں اور اس میں بھی خاص کر کے ایوڈیا جو ایک بانوال رہم کی جن مستلی پر جو ایوڈیا رہا مندل چل رہا ہے جہاں پہ last year لگ بک دس یا یارہ کروڑ لوگ پوریس گئے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وارانشی کاشی ویشنہ کوریڈور جو بھگوان شیل کی بارہ جو کہ لنگوں میں سے ایک ہے بھگوان شیل کی نگری ہے ایسا آپ کی کافی شو پہ کافی لوگوں نے بتایا بھی ہوگا کہ پورے وارڈ میں ایسی مان لیتا ہے ہماری کی کاشی جو ہے وہ ایک چوتھی نگری ہے جو بھگوان شیل کے اوپر بسی ہوئی ہے جس کا نا کبھی آدھی ہے نا آنند ہے تو کبھی سماس نہیں ہوگی پہلی اور انچی نگری ہوگی ایسی مان لیتا ہے ایسی مان لیتا ہے تو کاشی ویشنات میں جو سیو ٹیمپل ہے اس کے کوریڈور کا تھی نیرمان نرل ہوگی سٹیشن کال میں ہوا اور یوڈی جی کا بہت بڑا یوگدال رہا پہلے میڈم میں بتاؤں ہم لوگو آرادشی جاتے تھے تو ہمیں جو ٹرلنگ دیکھنے کے لئے دھوڑنا پڑتا ہے کہ کہاں جائے جنی گلیاں کم گلیاں ہر پوراکن ہر جتنے بھی مہاں کابے ہو جتنے بھی مہاں پورا ہو ہندو دھرمسہ یا مطلب دن دار بیل دار پہلے بھی لکھی ہوئی کتابوں میں آپ کو بہنانتی کا بہنانتی کا ذکر ملے گا جو کی تیار جاس پہ بلکل ایک سو دیس پیرمانر کے دوری پہ ہے جو آپ کی کی جگہ ہے تو وہاں پر مندر کا مرمان کرایا گیا پوری چریکے سے اور وہ لگ باک آٹھ سے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ وہاں پہ وزیٹ کرنے گئے سیکھئے نمبر پہ اور ویسے جو اگر وارانسی کو دیکھیں تو وہاں ایک سروی میں مانا گیا ہے کہ آفٹر ایوری ٹیپل ایک سروی میں مانا گیا وہاں پہ وزیٹ کرتا ہے تلچلی توکہ بہت اثر ایسے جیسے جیپن ہو چائنہ ہو وہاں سے بہت ساری فرنڈنگ آتی ہے وہاں پر ایک جگہ ہے سارنات وارانسی لے تو سارنات جو ہے وہاں پر اسٹوپ ہے بہت ہوں کا جہاں پہ نہیں چائنیز ٹائیوان سارے لوگ وہاں پہ فرنڈ بھی کرتے ہیں اور ان کا بہت بہت سنٹر ہے وہ بہت بہت بیہار بنا ہوا ہے وہاں بہت کالونیا بنی ہوئی ہے تو چاہے ابود دھرم ہو شنانتند ہو ہندو دھرم ہو even مسلم دھرم کی بہت سارے تینٹر ہیں جو اتر پردیش میں ہیں ویسے بھی اتر پردیش پورے لگوک چھتی سے ستائیس کروڑ کی آبادی ہے تو دنیا کی چھتی می سب سے بڑی کنٹری ہے آبادی کے حضاب سے تو خود یوپی والے ہی اگر بھومے سے دنیا کیا سب سے بڑی کنٹری ہے اور یوپی پہ کافی پوٹنچیل ہے ابھی جیسے یوگی جی وہاں پر دلپوٹسوں مناتے ہیں ایسا مانتا ہے کہ بھگوان رام نے راوڑ کا بن کیا تو وعد کرنے کے بعد وہ ایوڈیا واپس آئے تو جب یہاں پر آئے تو ایوڈیا واپسیوں نے اپنے راجہ کی واپسی پر جیپ جلائے اور مٹھائیاں باٹی خوشیاں منائی کہ ہمارے بھگوان چودہ ورس کے بنواس پہ ادھرم کے اوپر ادھرم کی اسٹھاپنا کر کے واپس آئے ہیں تو اس کے اپلکش میں یہ نیباولی منائی جاتی ہے تو وہ دیپوسوں میں لڈباک پانچ لڈباک ہر بار جنیز روپ آورڈ ریگارڈ بن چاہے اس نے سارے دیپک گھاٹوں پر بنائے جاتے ہیں اور ابھی میں ایک دیٹا اور بتاؤں یوپی میں دیکھیں کہیں بھی اگر آپ کو توریس بنانے ہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پر کھلیکٹیوٹی بہتانی پڑے گی اس چیپٹر میں جو ہے آپ خیر آوے رہی ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے آج ہم سیکھنڈ نمبر پر ورڈ میں آگئے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے سرکاندھا سانج اور شاید نمبر پر پیچھے شور دیں گے روڈ میں تو اس میں تو یوپی میں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی موڈی گورنمنٹ 2014 کے پہلے کہ وہ دو یا تین ائرپورٹ سے اتھر پردیش میں آج 22 ائرپورٹ سے پہلے سار سالوں میں تو خاص کر موڈی اور یوگی کی جو جوڑی ہے انڈیا نے ملکس اور کمال کا کام کیا اتھر پڑے اس کو نیہارنے اور سمارنے لے آج جی ڈی پی میں اتھر پڑے سر نمبر پر آگے رہے ہیں تو جی ڈی پی گروت ہو یا لوگوں کی لیویگ سٹینڈرڈ کو بنانا ہو وہاں پر سید انڈسٹری کا بھی ایک نیا لے کے جا رہے ہیں جو کی انسیار زندی کا پارٹ ہے تو چاہے وہ فیلم کا ٹوریزم ہو چاہے وہ بزنس ٹوریزم ہو ایکو ٹوریزم ہو یا میڈسین ٹوریزم جو موڈی نے دیا ہے مہین نہیں کمپڑیا میڈسین کیا ہے تو لوگ میڈسین ٹوریزم کرنے جائے پورے دنیا کی سائنٹیسٹ جا کر ریسارچ کریں تو وہ بھی ہماتشیہ مکترہ کھن تو جس کو ایڈنٹیسائی کیا تو ہر قریقے سے جب انسیار بڑھایا جا رہا ہے لوگ کی collectivity ریل نیتونس بہت پڑ گیا آج سوچئے ایڈیا جو کہ ایک سمال ٹاؤن ہے اس کو ڈسٹرکٹ بنایا اور وہاں پر بھی اے پورڈ آئے وہاں پر بھی نیا ریلیسٹکشن بنایا گیا اور روڈ تو میں آپ کو بتاؤں جب دو ہزار سولہ اے سترم میں رجا گیا تھا تب کا اور ایڈیا اور اس بار میں دیکھے گیا مجھے لگا میں ممبائی کے نریمنٹ پوائنٹ پر کھلا ہوا ہوں بلکل ایسا ہی ہے اور میرا تو جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور کئی ہمیں دیکھنے والے بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ میرے پیرنٹس تو یوپی سے ہی تھے میری مدر دیلی سے اور فادر علاباد یا پریاغ راج سے تو مجھے خاص اٹیشمنٹ ہمیشہ رہی ہے لیکن کتنا آپ سیکیور سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فورینرز آتے ہیں تو کتنا سیکیور ہے آپ کیاں کی ٹورزم اگر ٹورزم انڈسٹری کو اگر دیکھا جائے تو صرف یوپی نہیں اور جگہ کے لیے لوگ آتے ہیں تو کتنا زیادہ آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں اور پھر یہ کہ جیسے کئی کنٹریز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی مہنگی ہے کئی جگہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے بڑا مہنگا ہے سپیشلی دوبائی جیسا اور کئی جگہیں تو اس لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بجٹ بہت ہائے رہنا ہوتا ہوگا یا پھر ٹھیک ہے بیلنس کے سمکہ بھی چل جاتا ہے بجٹ تو آپ کو انڈیا میں بہت سارے چھوٹے سکتے ہوتا سے لے کے بڑے ہو چلتا ہے کہ انسان میں شان آئے ہیں جہاں کنو فیر اٹھ سکتے ہیں بہت سارے شکھ دھرم کے لوگ کے بردوارے ہیں لندر چلتا ہے سپری میں کھانا کھانا کھاتے ہیں اور آپ آئیں آپ کے لئے تو ہم نوکا رینجمنٹ کریں گے سپری تو بہت مہنگا ہی نہیں بہت اور کبھی کبھی جیسے میں تھائی لینڈ گیا تھا ریسنٹلی ایک مہینے پہلا ہے تو میں نے مجھے چاند کے آثیر ہوا کہ تھائی لینڈ کی بھی کرنسی انڈیا سے جا 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 ہے تو مطلب اگر میں دھائی روپیہ انڈیا کا دمت ہی تھائی لینڈ کی کرنسی بھلے گی جو کی کنٹری والد اگر دیکھے تو مطلب ایک سو بٹا بھی نہیں ہے انڈیا کا تو مہنگا ہی تو جیسے آپ نے مولا دھگئی میں بھی کافی جیاز ہے سنگاپور کا ڈانڈیا کے کنپنز میں 65 روپیز ہو گیا ہے یورو کہاں چلا گیا ہے تو انڈیا میں ڈائیورسٹی ہے آپ کو پانچ روپے کی تھالی بھی ملے گی اور پانچ ہزار روپے کی تھالی ملے گی تو ہزار روپے کی ہزار روپے کی جیسے آپ کو ملے گی ہزار روپے کی ہزار روپے کی ہزار روپے کی سوڑا ہے بہت مہنگا ہی نہیں ہے دوسرا ایک ہے کہ انڈیا میں کافی سیسٹی آئی ہے جیسے 2014 کے پہلے ہم لوگ کافی لگتا خاص کر کے U.P. اگرمنٹ کے last 10 years 2014 کے پہلے کبھی بانارس چین بن گے گی تو اس تو کافی گورنمنٹ نے اور جیسے جیسے دیکھیں گے تو بیدن تک انڈیا کشمیر کو چھوڑ دیں تو بیدن انڈیا territory آپ دیکھیں گے کہ کافی شخصانتی ہے کہ آپ کو جلدی کوئی رنگی گھردلین ملیں گے کوئی آپ کو اور یوگی جی نے خاص کر بیدن کی بیدن لئے کام کرے گی ہماریا تو یوگی جی کی بڑی دہشت ہے پاکستان میں یوگی جی کوئی دیار نہیں کہ یوگی جی کیلئے کوئی دیار نہیں کہ وہ پرائی مینیسٹر بھارت میں ہوں گے سب خیال ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ بہتر ہوں گا نہ اندین مسلم کے لئے ان کا اجیب سا impression لیکن اپنی سٹیٹ کے لئے بہرحال وہ کام اچھا کر رہے بہت بہت اچھا کام کر رہے اور اچھا لگ چاہے لوگ کو مٹ کی مٹ آدھیس ہے لیکن وہ سائنس گریجویت ہے بہت بہت اچھی آتی ہے کمزور رکھنات مندر کے پیش آدھیس شور ہے وہ پرمپرا انہوں نے فالو کی ہے اور شک شانٹ ہی کوئی بھی ریلیجن ہو چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو شب کو پیس چاہیے سب کو جاو چاہیے سب کو کنیکٹیویٹی چاہیے اچھا لینیو سٹینڈرڈ چاہیے اور سیفٹی فارس پوریٹی خاص کر کے وومنس میں تو ہم لوگ تو یوپی سے پلے بڑے جتنے سارے ماس یا تو وہ اوپر چلے گئے یا جیل کے اندر ہے تو چاہتا ہے نائیٹی پسنٹ جو جنگی جینا چاہتا ہے وہ شاندی کی جینا چاہتا ہے سیمیلز رات کو بارہ بیٹر گھوم سکے کوئی تکلیس نہ ہو ان کی چھڑکھانی نہ ہو تو روی بنائے ہے تو سپوس پر اجت کے سامنے جو سب بند ہے تو کانون گوستہ بہت ہچی رکھتی ہے اور میں بتاؤ یوگی جی یوپی میں نہیں پوری اندیا میں کافی فیمیلز ہو چکے ہیں اب مہار ہمارے 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 پولنگ ہمارے ہمارے اس میں بھی یوگی جی بٹوگے تو کٹوگے بڑی ڈیمانڈ ہے موٹی جی کے بات سکن نمبر کے وہ کیمپین ہے چاہے کئی بھی نگربانی کا بھی ڈیلیکشن ہو میرے چھوڑا لیبل پر آئیں گے سیجے اور ایڈا کریں گے اور چینجے آئیں گے لوگ کے ایکسپ بیلٹی اور بڑھے اگر ہم بات ٹوریزم کی کر رہے ہیں اور دیکھا جائے کہ جو ٹوریسٹ کیا جو اندر جو کنٹری کے اندر لوگ ہوتے ہیں لوکل سے ہوتے وہ جگہ جاتے ہیں گھومنے پھر نیا بھی جاتے ہیں اس میں روڈ کرائم جو ہیں اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں گے بیک سنیچنگ موبائل سنیچنگ ہمارے ہیں تو خیر کراچی ورائچی میں بہت زیادہ ہے کہ لوگ گھر سے باہر اگر ہوتے انہیں فون کرتے رہا تو وہ کسی آفیس یا گھر پہ نہ پہنچ جائیں روڈ پہ چلتے چلتے لوگ توڑا آ توڑا آ آ آ جیل 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 گئے تو چھوڑانے والا کوئی نہیں جیل سرگنہ اندر ہو گئے تو پڑھے ویسے ہی کنارے ہو جاتے تو چین سنیچنگ ہو گرہ تو مہاراستر میں تو ویسے بہت تیکٹی ہے مجھے روڈ سیفٹی اگر روڈ ایکسیڈنٹ کو چھوڑ دیں تو ایسا کوئی سنیچنگ نہیں ہے کوئی برائیتی کوئی کرائیم نہیں ہے ایسا روڈ سیفٹی تو بہت اچھی روڈ کرائیم بلکل zero کے برابر ہے ایک چیز جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا تھا میرے جو ریاسط ریاسط راجہ راجہ جو پرنسلی شیئر انڈیا کے ساتھ جو انڈیا کنٹری بر اس میں ایک جنہ در ہیتر باز جنہ کشمیر تھا جنہوں نے بولا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جائیں پاکستان کے جائیں تو 26 اکتوبر 1947 کو جب مہارضی حری سنگ نے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا دلی آئے اور پاکستان کے لوگ بارے پر اٹیک کی ہم کیسے آپ سہیتہ کر سکتے ہیں یہ سہیتہ سکتے میں ایک انٹرونیشن کی بات ہوگی تو پھر انہوں نے انسٹرومنٹ آف اکسیسن سائن کیا بھارک نے اپنا دلے کیا اس میں ایک اندر مجھے یہ پتہ چلا جو میں نے پڑھا مجھے پلک آئیڈیا نہیں تا سلیس کا پتھن ہی آپ کو ہے آپ کے لگ ساتھ سائن کیا تھا تو پاکستان کا یہ بھروت تھا کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے اور بینہ بتائے ہوئے آپ وہاں پر چلے گئے تو یہ میرے لئے بلکہ نیا پوائیٹ جو میں ایک ایک سب سے بڑا دورہ کہ میں ملتا ہوں یہ نئی چیز جو میرے سامنے آئی نئی تو ہمارے پاس یہ تھا کہ وہ لوگ جائیں گے تو ہم بھوتل سچے آگئے ہیں وہاں کی لوگ کمپلین ہے کہ یہ پہ لکھر شروع کر دیا ہے موضی گورنمنٹ نے کشمی کوئی وائن شاوپ دی تھی تو انترل گورنمنٹ نے دو تیل لکھر شاوپ وائن شاوپ کھول دی تو ان کا یہ کمپلین شاوپ روزگار چاہیے تو ہمیں شک کی نگاز دی دکھا جائے ہم ہندوستانی ہیں جتنے کی یوپ وائلے بیہار وائلے ڈلی ہمارش اکھر اکھر مہارش ملکل ایسے ہونا چاہیے سر ہر جگ آمن ہونا چاہیے اور کشمیر ہمیں کافی بہتر دکھائی دیتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ خیال دیوالی آرہی لیکن دیوالی کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیوالی میں آپ کو میڈم شکریہ پہلے بھولنا چاہوں گے دیوالی کی پاکستان کے سبی میرے بھائیزوں کو دیوالی کی بہت بہت شکریہ کام نائے سب لوگ پٹھا کے لائیے اور تاریخ دیوالی میں لائیے بہت شکریہ 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 شکریہ